مارس کا فلسفائیڈا الیکٹرکل میٹریلزم وہ در حقیقت اسی کو اوبزرویشن اس کی صحیح تھی یہ دوسری بات ہے کہ اس نے کہاں اس کو استعمال کیا ہے کہ تھیسس ایک وقت میں ایک نظام ہے وہ دعوے کی شکل میں کھڑا ہے کہ میرا نظام مجھے حق ہے کہ میں قائم رہوں لیکن اس میں جو خامیہ ہے جو ظلم ہے جو ناانسافی ہے وہ اسی میں سے جنم دیتی ہے اینٹی تھیسس کو ان دونوں کے امتزاج سے ایک نیا نظام وجود میں آتا ہے سنٹیسس لیکن یہ سنٹیسس بعد میں پتا چلتا ہے اس میں تو یہ خرابی رہی ہو یہ خود پھر ایک تھیسس کی شکل اختیار کرنیتا ہے پھر اس کے جواب میں اس کی اپنی کوک سے ایک نیا انٹی تھیسس جنم لیتا ہے پھر ایک سنٹیسس ہوتا ہے اس طریقے سے یہ جو اس کا فلسفہ ہے در حقیقت یہ تعبیر ہے یہ جو ٹھوکریں اس وقت کھائی جا رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت توجیہ کی تھی ایک اور صورت میں اس کو صاف کریں بولے لو نہیں بولے لو اس کا جو اصل ارے بھائی اس کے اوپر لکھا ہے نا چولے کے اوپر نہیں اچھے پھر یہ لو میری بنائی کنگلور ہو گئی ہے کرو بس صرف یہی حضور نے ایک دفعہ زمین پر تنکے سے بلیک بورڈ تو نہیں تھا نا اس طور میں لمین تھی تنکا تھا تو بڑی پیاری ایک تصویر بنائی تھی ایک سیدھا خط کھینچا آپ نے یہ تو ہے صراط مستقین اور کچھ خطوط ہیں جو آڑھے ٹیڑھے جا رہے ہیں لیکن پیاری بات یہ ہے کہ ایک انتہا پہ جا کے پھر لوٹتے ہیں پھر ایک انتہا پہ جا کے پھر لوٹتے ہیں یہ ادھر سے یوں جائے گا پھر یوں آئے گا اور ایک جگہ پر حضور نے لائن کھیچ دی یہ ہے عالم آخرہ یہ ہے عالم دنیا یہ سراط مستقین آگے چل کر پل سراط بن کر اور جنت میں لے جاتا ہے یہ جنت ہے مہرانہ مہدودی صاحب نے تفہیم میں یہ دی ہے یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں یہ سب جہنم میں یہ جہنم ہے اور پل سراط کے بارے میں یہ تصور ہے نا کہ وہ جہنم کے اوپر ہی ہے پھوکر کھائے گا جرے گا نیچے تو سراط مستقیم سیدھا ہوتا کیا ہے انسان نے اپنی عقل کی روشنی میں اپنے لئے راستہ تلاش کرنا چاہا جس سوشل آرڈر تلاش کے لئے نکلا وہ نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگو بو تو جائے گا تو ادھر اس لئے کہ اس کی نیچر جو ہے فطرت وہ اسے سراط مستقیم کی طرف دے جانا چاہتی ہے فطرت تو چونکہ حق ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے فطرت اللہ اللہ کی فتر ناس آلیہا تو اس میں حق کی طرف ہی رجحان ہے لیکن وہ اس لائن پر پہنچ کر چونکہ وہی یہ آسمانی کی رہنمائی وہ اس نے اختیار نہیں کی ہے تو شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل بر وہ اس میں تیزی کے ساتھ دوسری انتہا کو نکل جاتا ہے دوسری انتہا کو پہنچ کے پھر اس سے احساس ہوتا ہے ہم تو غلط آگئے فطرت کے اندر سے ریولٹ ہوتی ہے کہ یہ تو اور غلط بات آگئی پھر واپس مرتا ہے لیکن پھر وہ سراط مستقیم کو کروس کر جائے گا اس لئے کہ اسے پتا نہیں کہ کہاں میں سیدھے راستے پر آگیا ہوں وہ پھر اسی اپنے اس میں رییکشن کے اندر وہ پہنچ جائے گا دوسری انتہا کو یہ ساری ایکسٹریمز کی یہ ٹھوکریں ہیں افرات و تفرید کے دھکے ہیں جو نوع انسانی کھا رہی ہے سراط مستقیم معلوم ہو سکتا تھا صرف وہی آسمانی سے اہدن السراط المستقیم جب انسان نے اپنا رشتہ اس سے منقطع کر لیا تو منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اب انسان ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے وہ لیٹھ سے رائٹ کی انتہا کو چلا جائے گا رائٹ کی انتہا سے پھر لیٹھ کی طرف آئے گا پھر انتہا پر نکل جائے گا پھر وہاں سے انتہا کا جو ہے پھر ایک طرز عمل شروع ہوگا دوسری انتہا کو نکل جائے گا اور محلت ختم ہوئی اس اب جہنم کی طرف یہ سراط مستقیم ہے جو اس سراط پر سے ہو کر اور جنت تک لے جائے گی